بسم اللہ الرحمن الرحیم گروب یوٹیوب اسلامیک چینل تھی جانب سے اپنے ناظرین کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ساتھ ہم اپنے ناظرین کو اسی ہزار سال عبادت کرنے والے شیطان تو وہ ملعون کیسے بنا اس کے بارے میں بتائیں گے حضرت اسرافیر علیہ السلام نے لوہ مفوض میں دیکھا کہ ایک مندہ خدا اسی ہزار برس تک عبادت کرتا ہے پھر خدا اس کی عبادت کو رد کر دیتا ہے اور اس کو ملعون بنا دیتا ہے اسرافیر علیہ السلام اس خوف سے رو دیئے کہ کہیں وہ بندہ میں ہی نہ ہوں فرشتوں نے ان سے رونے کی وجہ دریافت کی انہوں نے جو کچھ دیکھا تھا وہ بیان کر دیا اس پر تمام فرشتے رو پڑے ہر ایک اس سے خوف کہ کہیں میں ہی وہ بندہ نہ ہوں پھر صاحب کہنے لگے آؤ اسرائیل کے پاس چلیں کیونکہ وہ مستجاب الدعوات ہیں تاکہ وہ ہمارے لئے دعا کرے چنانچہ اس کے پاس گئے اور اس سے ماجرہ بیان کیا اس نے کہا اے اللہ ان پر آپ غزب نہ گناہ ہوں اس نے ان سب کے لئے تو دعا مانگی اور اپنے نفس کو بھول گیا کیونکہ اس نے یوں دعا نات کی تھی اے اللہ ہم سب پر غزب نہ کیجئے اور بعض کا قول ہے کہ ابلیس نے جنت کے دروازے پر دیکھا تھا کہ خدا کا ایک مقارب بندے کو ایک حکم ہوتا وہ جان ہی لاتا ابلیس نے کہا اے رب مجھے حکم ہو تو میں اس پر لانت کروں چنانچہ اسی ہزار برس تک وہ خود ہی اپنے اوپر لانت کرتا رہا ساتوں آسمان پر ابلیس کا نام پہلے آسمان پر اس کا نام آبت تھا دوسرے آسمان پر رائے تھا تیسرے آسمان پر ساجد چوتھے آسمان پر خوشے تھا پانچویں آسمان پر کانت تھا چٹے آسمان پر مجتحد تھا اور ساتویں آسمان پر اس کا نام زاہر تھا پھر اس کے بعد اس کا نام ابلیس تھا کیونکہ وہ خدا کی اہم سے نا امید تھا جزاکم اللہ احسن الجزا اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالم مزید جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں ویڈی کو آخر تک سنیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکیں